مینیکیور اور پیڈی کیور خواتین یہ عمل بہت کرواتی ہیں کروایا جاتا ہے بڑا پسند کی جاتا ہے لیکن میں نے یہ نوٹس کی ہے جیسے کہ آپ نے یہ پروگرام میں یہ چیز بتائی تھی کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو کرنے کا تو چھوک ہے لیکن نالج نہیں ہے ہمیں فیشن کی نالج نہیں ہے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوتا لیکن ہم شوق رکھتے ہیں بہت سارا تو میں چاہتا ہوں ایک تو نالج کے حوالے سے ذرا ان کو پہلے یہ آگاہ کیجئے کہ یہ ہوتا کیا ہے مینیکیور اور پیڈی کیور پھر اس کا یہ کس طرح ہوتا ہے اس کا فائده نقصانات جو بھی چیزیں وہ ذرا اس کے بارے میں آگاہ کیجئے زیشان جو مینیکیور ہوتا ہے اس میں ہم لوگ جو ہے اپنی ہینڈز کیر جو ہے وہ بتاتے ہیں اور جو پیڈی کیور ہوتا ہے اس میں ہم اپنی فیڈ کیر جو ہے ہاتھ اور پاؤں کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ہاتھ اور پاؤں کا جو ہے بیسکلی یہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ہاتھ اور پونکا فیشل ہے جس طرح ہمیں اپنی سکن کو فیشل کرتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے جب ہم نے مینیکیور کرنا ہے یا ہم نے پیڈی کیور کرنا ہے تو ہم اپنی سکن جو ہے اس کی کیئر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم جس ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو بیسکلی یہ مینی سپا ہوتا ہے اور پیڈی سپا ہوتا ہے تو پھر ہم جو ٹریٹمنٹ ریکمنٹ کرتے ہیں وہ ہمارا مینیکیور بتاتے ہیں یا کرتے ہیں اور پیڈی کیور میں ہماری ساری فیڈ کیر رہتی ہے تو جو پرپس ہوتا ہے مینیکیور کا اور پیڈی کیور کا وہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے ڈیڈ سکن ہے اس کو ہم رموو کریں ہم اپنے جو ہینڈز ہیں جو ہمارے نیلز ہیں ان کو ہم لوگ جو ہے وہ سو کریں سو کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ڈیڈ سکن جو ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے اور اس کو ہو جو ہے وہ ہم کٹ کر کے موو کر دیتے ہیں تو بیسیکلی جو ہے مینیکیور جو ہے وہ آپ کی فل ہینڈس کے آجاتی ہے اس کے اندر جو چیزیں آجاتی ہیں بیسیکلی جو پرپس اس کا ہوتا ہے وہ آپ کے ہینڈس کو ایک گلوسی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دینا ہے تاکہ آپ کی جو ہینڈس جو ہیں دیکھیں ہم میک اپ کر لیتے ہیں ہم بال بہت اچھے بنا لیتے ہیں لیکن اگر ہمارے ہاتھ خوبصورت نہیں لگ رہے ہوتے تو وہ ہمیں نا خود بڑا امبیرسنگ سا فیل ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاتھ اور موسیلی یہ تو دیکھا گیا ہے کہ آپ ایونٹس کی شادیوں کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی ایونٹ کی سو خواتین میں بھی یہ چیز خواتین میں زیادہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ چہرے پر تو میک اپ ان کا بڑا شاندار اور چہرہ یوں چمک رہا ہے وائٹ لیکن جب ہاتھ ان کے ہم دیکھتے ہیں سو بڑے بڑوں کا تراہ نکل جاتا ہے باقاعدہ یعنی ایک ایسا سین ہم نے دیکھا ہے کئی بار کہ یہ کیا تو اس لئے مچاؤں گا سپیشلی اس چیز کے بارے میں ایڈوکیٹ ضرور کیجئے اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو آپ کو پتہ ہمارے وائٹننگ کا جو ایک کونسپٹ بن گیا ہوا ہے نا وہ لوگوں کو یہ ہمارا فیز جو ہے نا وہ گورا ہونا چاہیے پاکستان میں جو پرپس ہے نا زندگی گذارنے کا وہ ایک ہی پرپس ہے کہ ہم نے گورا ہو کے زندگی گذارنی ہے تو بیسکلی گورا ہونا پرپس نہیں ہونا چاہیے آپ کا سکن کیئر آپ کا پرپس ہونا چاہیے کہ آپ اپنی سکن کی کیئر کس طرح سے کرتے ہیں تو یہاں پر زیادہ جو فیمل ہیں وہ کرتی کیا ہیں کہ وہ جی بہت ساری مارکیٹ میں وائٹنگ کریم آئی ہوئی ہے وہ اٹھاتی ہیں فیز کے پر لگاتی ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کا فیز تو وہ بڑا گورا چٹا ہو جاتا ہے لیکن ان کی نیک بھی کالی ہوتی ہے ساتھ میں ان کے ہاتھ بھی کالے ہوتے ہیں ساتھ میں ان کے پاؤں بھی کالے ہوتے ہیں پاؤں تو پھر کیا بات ہے تو ہم لوگ جب ایڈوکیٹ کرتے ہیں اپنے کسٹمرز کو ہم ان کو ریکمنٹیشنز کرتے ہیں ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے منت میں جو ہے وہ دو ٹریٹمنٹ لازمی ہونے چاہیے اس کے اندر آپ کا ایک فیشل آ جاتا ہے ایک آپ کا مینیک اور پیڈی کے اور آ جاتا ہے یہ دو مست ہیں چیزیں اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلینر رکھنے کا ہے میں یہ سمجھتے ہوں کہ وہ پورا ہی نہیں ہوتا اچھا جب ہم مینیک اور کی بات کرتے ہیں تو مینیک اور میں ہم اپنے سکین کو جو ہے وہ نورمل پولیشر بھی کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو سکین کو سو کرتے ہیں اس کے بعد ہم اگر ان کی سکین کے دیکھیں یہ ہمارے نیلز ہیں ان کے پر بہت چھوٹے چھوٹے کیوٹیکلز جو ہے نا وہ نکل آتے ہیں اچھا وہ کیوٹیکلز سم ٹائم ہوتا ہے جب ہم ان کو رموو نہیں کرتے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہماری سکین سم ٹائم پین کرنے لگ جاتی ہے یا پھر ہم نہا کے بہت چھوٹے ہیں تو وہ اتنی سوفٹ سکین ہو جاتی ہے پھر ہمیں وہ دیکھنے میں بہت رفسی لگ رہی ہوتی ہے بلکل ایسے تو وہ ہمیں اس کو دیکھیں بڑی ایڈیٹیشن سے ہوتی ہے کچھ لوگوں کو تو یہ سپیشلی یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ جب وہ نہا کے آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہمیں عجیب سی دیکھنے کو ملتی ہیں کسی کے ہاتھ پہ یہاں پہ جو نیلز کے انڈ پہ کچھ خشکی سی آ جاتی ہے کچھ لوگوں کے یہاں سے جو ہاتھ ہے یہ بہت یہاں پہ ان کو آپ لائنیں سی لگی ہوئی دیکھتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتا ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو لائنیں سی بنی ہوتی ہیں آپ کی فنگر ٹیپس کے اوپر وہ تو آپ کی باڈی میں جب کیلشیم کی کمی ہوتی ہے یا آپ کی باڈی میں کسی وائٹیمند کی کمی ہے تو وہ تاب پرومیننٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے تو ہمیں اپنی ڈائٹ ٹیک کرنے پڑے گی یا ہمیں ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا پڑے گا لیکن جو ہمارے نیلز کے اوپر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے نیلز کے ساتھ سکین کے ساتھ تھوڑی سی ڈیڈ سکین ہمیں نظر آتی ہے تو وہ ہم جب اس کو دیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یار یہ کتنی بری لگ رہی ہے نا تو ہم نے اس ڈیڈ سکین کو مینی کے اور جب ہم کرتے ہیں تو ہم نے سو کرنا ہوتا ہے سو کرنے کے بعد ہم نے اس ڈیڈ سکین کو رموو کرنا ہوتا ہے تو سم ٹائم ہارے نیلز کی اوٹ سائیڈ کے اوپر پہ جو ہے وہ ڈیڈ سکین جو ہے وہ نکلی ہوتی ہے اچھا وہ سم ٹائم جب ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایریڈیٹ بھی کرتی ہے مطلب وہ ہمیں ایسے چپتی ہے تو وہ ہمیں نا فیل ہوتا ہے کہ یہ مطلب کیا چیز ہے ہمارے نا لیکن لوگ اس کی کیا نہیں کرتے ہیں لوگوں کو باسے وہ ایک فیس کے اوپر گورا ہونے کا مقصد جو ہے نا باسے وہ ہی ان کی زندگی کی جو بیوٹی ہے لیکن نیلز کو ہم نے پروپر جو ہے وہ کیوٹی کلز اس کے رموو کرتے ہیں اس کے اوپر سے جدنی جو ڈیڈ سکین ہوتی ہے ہم اس کو بوش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ میں ہم نے نیلز کی کٹنگ کرنی ہوتی ہے اچھا اس میں پھر نیلز کی شیپ بہت میٹر کرتی ہے ٹھیک ہے نیچرلی اگر ہم لوگ دیکھیں کہ اگر ہم لوگ دس لوگوں سے ملتے ہیں تو دس لوگوں کے جو ہینڈز کی نیل کی شیپ ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی بلکل ٹھیک بلکل ایسے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ عام نورمل بندے کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے نیلز کو شیپ کیس طرح سے دینا ہے تو اس میں جو آپ کی نیچرل شیپ ہوتی ہے آپ نے اپنی اس نیچرل شیپ کو ہی ریفرش کرنا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے لیکن جب ہم اسی نیچرل شیپ کو اچھے طریقے سے خوبصورت بنا کے ہم اس کو نیل کٹ کرتے ہیں اس کو نیل فائلنگ کرتے ہیں تو وہ بڑی پیاری سلوک آ جاتی ہے پھر نیلز کی اپنی شائننگ ہوتی ہے جس طرح سے ہم نے جوتے پولیش کرنا ہے تو اس کے لیے ہم ایک نیل وہ پولیش یوز کر رہے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح سے ہمارے جو ہاتھ ہیں بہت چیزوں کے اپنے کام کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کی جو سکین ہوتی ہے وہ ڈال ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس چیزوں کا افیکٹ ہمارے نیلز کے اوپر بھی بڑھتا ہے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے ہاتھوں پہ اکسر ہم نے دیکھا کہ ہاتھ کے آپ کے جہاں پہ یہ پوائنٹس ہیں یہاں پہ بہت میل کالا ہونا اس کا یہ جو پورز ہیں آپ کے یہ پورشنز ہیں یہ بھی ہاتھوں کے بہت زیادہ کالے ہوتے ہیں نیلز میں کو ہم نے اچھا کرنے کے لیے خوبصورت دکھانے کے لیے ہم نے اس کو بف کرنا ہوتا ہے ہم نے اس کو بفنگ کرنا ہوتا ہے جب مینیکیور کا پروسس ہوتا ہے پھر سیکنڈ جو اس کا پرپس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مینیکیور کرواتے ہیں تو سیلون وزٹ کرنا یا وہاں پر جا کر اپنا مینیکیور کروانا اس میں ہم اڈیشنل مساج کرواتے ہیں اپنی بوڈی کا اچھا اس کے ساتھ کیاتا ہے ہم ہاتھوں کا مساج کرواتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے پوری بوڈی کے جو مسلز ان کا مساج ہو رہا ہوتا ہے ہماری پوری بوڈی اس کے ساتھ ریلیکس ہوتی ہے سیکنڈ جو آپ نے مجھے پوائنٹ ابھی کہا کہ ہمارے جو ہے وہ جوائنٹس کے اوپر جو ہے ڈیڈ سکین ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے کہا ہے کہ لیڈیز کیئر ہی نہیں کرتی ہیں اپنے کیئر وہ کیسے نہیں کرتی کہ ان کو چاہیے کہ اگر وہ مطلب برتن واش کرتی ہیں یا گھر میں کوئی بھی کام کرتی ہیں دیکھیں فیمل جو ہے انہوں نے گھر کا کام کرنا ہی کرنا ہے اگر وہ جوب نہیں کرتی تو انہوں نے گھر میں کچن لازمی دیکھنا ہے تو تھوڑی سی کیئر ان کو اپنی خود بھی کرنی چاہیے وہ گلوز یوز کر سکتی ہیں گلوز یوز کریں جب آپ نے برتن واش کر لیا اپنے کیسے نیٹ کر لیا آپ اپنے گلوز اتھار دیں اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کچی طرح سے نیٹ کریں موشرائزر لگائیں اپنے ہاتھوں کے پر تو آپ کی سکین کے پر کبھی بھی سرح سے ڈیڈ سکین جو ہے وہ پرومیننٹ نہیں ہوگی تو اس کو ہم لوگ رموو کر سکتے ہیں لیکن وہ آتی تو بہت جلدی ہے لیکن اس کو پر موو کرنے کا پروسس اس کو پر وقت لگتا ہے تو اس کے لئے بھی پر چیزیں کچھ رکمنٹ کرتے ہیں کہ وہ کریں ساتھ میں ہوم کیر میں یوز کرنا شروع کریں تو اس کے ساتھ بھی ان کی سکین جو ہے ڈیڈ سکین ختم ہو جاتی ہے اب بکر ہم پاؤں کی طرف آئیں جب آپ نے جو پیڈی کیور کا جو آپ نے پروسس آپ بتا رہے ہو اس میں اکثر یہ دیکھا گیا کہ پاؤں کی ایک تو انگلیوں کے درمیان وہی خوشکی والا ایلیمنٹ اکثر فیل ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹکھنا جو ہوتا ہے اس کو ہم نے دیکھا گیا کہ پاؤں کے باقی جو پورچنز ہیں یا جو ہم شوز استعمال کرتے ہیں جہاں پہ وہ شوز موجود ہے جہاں پہ وہ فری ہے پاؤں وہاں پہ اس کا رنگ جو ہے وہ بھی چینج ہوگا اور وہ جو ٹکھنا ہے وہ تو سپیشلی زیادہ تر لوگوں کا ماشاءاللہ یوں ہی ہوتا ہے جیسے تھے تھپا لاتا تو وہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے سب سے پہلی جو پرابلم آپ نے بتائی کہ جو ٹکھنا ہے وہ کالا ہو جاتا ہے یا انگلیوں کے درمیان میں خوشکی سے آ جاتی ہے تو ہوتا ہی کیا ہے کہ ہم موسم ہمارا جس طرح کر بھی ہوتا ہے ہم اس کے مطابق جو ہے وہ شوز یوز نہیں کرتے ہیں اگر ہم گرمیوں میں دیکھتے ہیں تو سردیوں میں تو ہم نے جوتا جو بند جوتے ہم نے پہنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے سوکس پہنے اور ہم ماشاءاللہ سے اتنی اچھی کیئر کرتے ہیں اپنے کے ہم نے پہلے موش رائزہ لگایا ہوتا ہے پھر ہم سوکس پہنتے ہیں پھر ہم بند جوتے پہن کے سارا دن گھومتے ہیں اچھا ہمیں اس میں چوبیس گھنٹے بھی بند شوز میں گھومنا پڑے تو ہم اس میں بڑا ریلکس ہوتے ہیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے اچھا آپ یہ دیکھیں کہ سردیوں میں آپ کے پاؤں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں وہ سوفٹ سے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ امیزنگ لیکن گرمیوں میں کیا ہوتا ہے تو گرمیوں میں جو وہ ہمارے سو تیلے پاؤں بن جاتے ہیں تو اسے ہم کیئر نہیں کرتے اچھا گرمیوں میں بھی جو ہے ہم لوگ جو رکمنٹ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے شوز اس طرح کی استعمال کریں کہ جو آپ کے پاؤں کو پراپر کور کریں دیکھیں کوئی ایونٹ ہوتا ہے کوئی فنکشن ہوتا ہے وہاں پر اگر آپ نے فینسی شوز پہننے بھی ہے تو آپ ضرور پہنے ہم اس کے اوپر ریسٹریشن نہیں کرتے لیکن آپ ریگولر یوز کے اوپر جو ہے وہ آپ سمر کے آپ کو بڑے اچھے جو ہے وہ اچھے برینڈز میں آپ کو ایسے جوتے مل جاتے ہیں کہ جو باند بھی ہوتے ہیں اور آپ نے پہنے ہوں تو آپ کو گرمی بھی نہیں لگتی یعنی کہ یوں میرے تو سیے کہ کورڈ شوز اپنے ریگولر لائف کا حصہ بنائیں کورڈ شوز جو ہے وہ ریگولر لائف کا حصہ بنائیں اچھا اس کا اور بھی بہت سارے بینیفٹ ہیں وہ اس کے ساتھ آپ کو جوائنڈز کا پین نہیں ہوتا آپ بہت کمفرٹ رہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو بیک بون کے شوز جو ہے وہ نہیں بنتے تو نورمی جب ہم ہم اپن شوز پہنتے ہیں یا سینڈل پہنتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ میں بہت ساری پرابلمز جو ہے وہ پیس کرنے پڑتے ہیں بہت ساری ڈیزیز کی طرف بھی ہم لوگ جاتے ہیں پیڈی کیور کے جب یہ پروسیس ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا ہے یہ کس طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے پیڈی کیور کا جو پروسیس ہوتا ہے یہ تھوڑا سامانی کیور سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں ہمیں جو ٹائمنگ جو ہے وہ بھی تھوٹی زیادہ ریکوائیڈ ہوتی ہے اس کی ہیزن کیا ہوتی ہے کہ ہماری ہیلز بہت گندی ہوتی ہیں تو ہم لوگ اپنی ہیلز کی کیا نہیں کرتے تو ہمیں اپنی ہیلز کو ہم لوگ جب سو کرتے ہیں تو سوکنگ کے پروسیس میں ہمیں کم از کم بندرہ سے بیس منٹ کا ٹائم جو ہے وہ ریکوائیڈ ہوتا ہے چونکہ ہماری ہیلز کی جو سکین ہوتی ہے وہ بلکل ڈیڈ ہوتی ہے تو جب ہم اس کو سو کرتے ہیں تو سو کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیڈ سکین جو ہے وہ تھوڑی سی نارمل ہو جاتی ہے سوفٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو ہم لوگ سکرب کرتے ہیں سکربنگ کرنے سے پھر یہ ہوتا ہے ہیل سکربنگ ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیڈ سکین جتنی بھی ہے وہ رموو کر دی جاتی ہے رموو کرنے کے بعد اس کو پروپر سکرب کرتے ہیں پورے مطلب فیڈ کو سکرب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایسی سکینی یہاں پر ہم نے شوز پہنے ہوتے ہیں اور ہمارا وہ ایک نشان سے بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ اگر ہم ریگولر جو ہے وہ اپنے فیٹ کی کیار کرتے ہیں تو وہ پھر نشان نہیں بنتے اس کے ساتھ جو ہے یہ ہم ہونکیئر میں بھی یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے فیٹ کو رات کو سونا سے پہلے پانچ منٹ فیز کے لیے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں پانچ منٹ ہاتھوں کے لیے چاہیے ہوتا ہے پانچ منٹ ہمیں پوں کے لیے چاہیے ہم Surah مطلب ہم واش روم جاتے ہیں تو ہمیں پندرہ منٹ جو آنا وہ اپنی زندگی کے لیے چاہیے ہوتے ہیں تاکہ ہم آپ کو خود کو نیٹ اور کلین کر کے تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ بستر پر جائیں لیکن ہمارے پاس نا ٹائم نہیں